27 فروری دو پھیر تک یہ خبر آتی ہے ہمارے ونگ کومنڈر ابنندن پاک شینہ کے قبجے میں ہے جس کے بعد ان کے لہو لہان چہرے کا ویڈیو وائرل کیا جاتا ہے یود انماد اور نو وار دونوں ہی طرح کے میڈیا والے چلا رہے تھے ایک طرف بتایا جا رہا تھا ہمارے پائلٹ کو نہ چھوڑا تو پاکستان کا خاتمہ ہوگا دوسری طرف بتایا جاتا ہے یہ ہے یود کے انجام ایک جا باز آفیشر سب سے پہلے اپنے دیش کے نارے لگاتا ہے یہ جانتا ہے وہ دسمند دیش میں ہے یا نہیں پھر دستاویزو کو ختم کرتا ہے پھر پاک شینہ کے سامنے سر اٹھا کر بتاتا ہے کہ ہاں وہ بھارتی فوجی ہے یہ اس کا نمبر ہے آپ نے ویڈیو دیکھا کھون سے لطپت چہرہ دیکھا لیکن آپ نے ونگ کومنڈر کی بوڈی لینگویز نہ دیکھی ہوگی ان کا اپنے دیش کے پرتی گورو بھان اور آتم شمان نہ دیکھا وہیں دوسری طرف ابھی ابھی چوالیس جوانوں کو ہم نے کھویا ہے ان کے سف تک پورے نہیں ملے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم کہیں چناؤ کا ڈنکہ بجا رہے ہیں تو کہیں اسے پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہیں یود انماد دکھا رہے ہیں وہیں چودہ مارچ آنے سے پہلے ہمارے جہن میں یہ یادے تاجہ ہونے لگے گی اٹھائیس مارچ آتے آتے ہم میڈیا میں بیست ہو جائیں گے چناؤ کے سامنے سینہ کی ویرتا کو بھنانے ہی نہیں جھٹلانے کی کوشز بھی چرم پر ہوگی وہیں ٹی بھی چلا رہا ہے گلا گھوٹی ہے اس کا اسی گھوڑی میڈیا کے وجہ سے ایک ایک موڈی کی ٹی آر پی بڑھ جاتی ہے لیکن اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے وہیں اس پورے ماملے پر آروپ پرتی آروپ لگائے جا رہے ہیں جہاں بپکش موڈی سرکار سے جواب مانگ رہا ہے اور چمکر نشانہ ساد رہا ہے بتا دے بھارتے وائی شینہ کے ونگ کومنڈر ابھی نندن کو باپس لوٹنے کے لیے پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کو بدھائی دیتے ہوئے کانگریس کے ورش نیتا دگوجہ سنگھ نے کہا ہے کہ خان کو اب بہادری دکھاتے ہوئے حافظ سہید اور مسود ازہر جیسے آتنگ کی سرگناوں کو بھارت کے حوالے کر دینا چاہیے دگوجہ سنگھ نے آگے کہا ہے کہ میں پاکستان کے مانویے پردھان منطری عمران خان کو اس بات کے لیے بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے اچھے پروسی ہونے کا نیا راستہ دکھایا اور بھارتی وائیو سینہ کے جعباز ادھکاری کو ہمیں باپس لوٹا دیا لیکن اب انہیں بہادری دکھاتے ہوئے حافظ سہید اور مسود ازہر جیسے ہی کھکیات آتنگوادیوں کو بھی ہمیں صوب دینا چاہیے اسی کے ساتھ انہوں نے آگے کہا ہے کہ بھارت سرکار کو پاکستان کے بالا کوٹ میں کی گئی ایئر اسٹریک ہوای حملے کے سبوت دینی چاہیے تاکہ جنتہ کے سامنے سچ آ سکے ٹھیک اسی طرح جیسے کی امریکہ نے 2011 میں آتنگ کی اوسامہ بلنادین کو ایبٹاباد میں ماننے کو دیئے تھے اور مسود ازہر کو بھارت کو صوب دینا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھیان پر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں لیکن یہ ٹیکنیکی یگ ہے اور سیٹن لائٹ تصویر ہونے کی پوری سمبھاونا ہے امریکہ نے اوسامہ کو ماننے کی دنیا کو ٹھو سبوت دیئے تھے ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی اپنے ایر اسٹریک کے دینے چاہیے سنگھ نے بیان پر پرتگریہ دیتے ہوئے بی جے پی نے کہا ہے کہ وہ رویوار کو راجبھر میں ویروت پردسن کریں گے اور کانگریس اور اس کے نیتاؤں کے پتلے کو جلائیں گے کانگریس کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پردان منطری نے ونگ کومنڈر ابھی نندن کو تب بھی رہا کیا جب ان کے اوپر پاکستان کی آئی ایس آئی اور اپنی راجنیتک پارٹی کا کافی دباؤ تھا دراصل تحریک اے انصاف بھارت کے ساتھ پائلٹ کی رہائی کو لے کر سودے باجی کرنا چاہتے تھے سنگھ کے بیان پر بھاجبہ کی کڑی پرتکریہ آئی ہے مدھے پردیس میں نیتا نے کہا ہے کہ کانگریس نیتا ہوای حملے کے بارے میں سبوت مانگ کر سسستربلوں کا اپمان کر رہے ہیں پاکستان نے ابھی نندن کو رہا کر کے بھارت کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے بلکہ سنگھ کا یہ بیان ایسے سمیہ پر سامنے آیا ہے جب راجنے کے کانگریس سرکار نے ایک دن پہلے ہی پلواما حملے میں شہید ہوئے سی آر پی اپ جوانوں کو صدحانجلی دی ہے نیشنل دستک نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نسل دستہ کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں